بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو MCB ڈیبٹ کارڈ کو آن لائن ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس MCB کا نیا ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے کوئی بھی کارڈ ہے تو آپ لوگ اس کو آن لائن ایکٹیویٹ کر سکتے ہو MCB لائیو اپلیکیشن کے ذریعے دوستو یہ سہولت ابھی MCB لائیو اپلیکیشن میں آ چکی ہے آپ لوگ اپنا ڈیبٹ کارڈ گریڈٹ کارڈ جو بھی آپ لوگوں کا ویزا یا ماسٹر کارڈ جو بھی آپ لوگوں کا ہو وہ آپ لوگ MCB لائیو اپلیکیشن سے آن لائن ایکٹیویٹ کر سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ لوگ کیسے اس کو ایکٹیویٹ کرو گے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ لوگوں نے نیا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے اور آپ کو ڈیبٹ کارڈ مل چکا ہے تو آپ لوگ آن لائن اس کو ایکٹیویٹ کرو گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے MCB لائیو اپلیکیشن کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے تو یہاں پہ دوستو میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر دینے کے بعد لوگن ہو جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے ریجسٹیشن نہیں کیے انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ اوپنن کے بعد تو آپ لوگ پہلے ریجسٹیشن اس میں کرو گے ریجسٹیشن کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس جسٹ اکاؤنٹ اوپنن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ ریجسٹیشن ہو سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر دینے کے بعد انٹر کرنے کے بعد لوگن ہو جاؤں گا تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں آپ لوگوں نے بھی اپنے اکاؤنٹ میں اس طرح سے لوگن ہو جانا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل نیچے یہاں پہ منیج ڈیبیٹ کارڈ لکھا ہوا ہے بیچ میں یہاں پہ منیج ڈیبیٹ کارڈ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں منیج ڈیبیٹ کارڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیلیکٹ اکاؤنٹ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ میرے دو اکاؤنٹ ہے دو کرنسی کے ہے تو جو پی کی آر کا اکاؤنٹ ہے پاکستان کرنسی میں میں اس کو سیرٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ پروسیڈ پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ میں پروسیڈ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے پروسیڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا ڈیبیٹ کارڈ جو ویزا کارڈ ہے وہ شو ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ منیج کارڈ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ جب آپ لوگوں کو یہ ایشو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور جب آپ لوگوں کو کارڈ مل جائے تب ہی آپ لوگ اس کو ایکٹیو کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں منیج کارڈ پہ کلک کر لیتا ہوں میں نے منیج کارڈ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ اب کارڈ کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایکٹیویٹ لکھا ایکٹیویٹ کا نشان آ چکا ہے ٹھیک ہے ایکٹیویٹ کے بٹن پہ آپ لوگوں نے اسے کلک کر لینا ہے میں جیسے اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایکٹیویٹ کارڈ کا یہ آپشن آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر نیو پن اور ری انٹر نیو پن اب آپ لوگوں نے اپنے پن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے پن وہ آپ لوگ create کرو گے جب ایٹی ایم میں آپ لوگ insert کرو گے ایٹی ایم کارڈ کو تو وہاں پہ جو پن جو ہے password ڈالا جاتا ہے پن ڈالا جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے چار ہنسو کا پن جو ہے وہ create کر لینا ہے یہاں پہ اوپر میں بھی وہی پن آپ لوگ enter کرو گے جسے اوپر enter کیا ہے نیچے بھی آپ لوگ وہی پن enter کرو گے جو اوپر کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا پن جو ہے وہ enter کر لیتا ہوں enter پن میں اور enter پن میں سیم ہی آپ لوگوں نے چار ہنسو کے code جو ہے وہ enter کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اپنا code جو ہے وہ enter کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے code جو ہے وہ enter کر دیا ہے اپنا password pin جو ہے وہ create کر دیا ہے اب یہاں پہ میں submit پہ کلک کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی اپنا pin create کرنے کے بعد submit پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں submit پہ جسے کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ one time password جو ہے وہ آپ لوگوں کے ریجسٹر موبائل یا ای میل پہ آ جائے گا وہ پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ مجھے جیسے ہی ایک ون ٹائم پاسورڈ ریسیو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں انٹر کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی ای میل پہ بھی آئے گا اور موبائل نمبر جو آپ لوگوں کا ریجسٹر ہوگا اس پہ بھی آئے گا تو دونوں میں سے ایک پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ جسے مجھے ریسیب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ مجھے ون ٹائم پاسورٹ جو ہے وہ ریسیب ہو چکا تھا جو کہ میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں سب میٹ پہ کلک کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی ون ٹائم پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں سب میٹ پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ جسے میں نے سب میٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی روڈنگ ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو confirmation your debit card has been activated on 27 January 2022 تو ہمارا الحمدللہ یہ card جو ہے وہ activate ہو چکا ہے اور اب آپ لوگ اس کو کہیں پہ بھی use کر سکتے ہو آپ لوگ اس کو انٹرنیشنلی طور پر بھی use کر سکتے ہو لیکن اس کے آپ لوگوں کو جو ہے نا charging دینے پڑیں گے انٹرنیشنلی آپ لوگ اس کو use کرے گے تو دوسر امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی like share ضرور کریں اپنا بہت کیل رکھے گا اللہ حافظ